اداب نیوز بولیٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استخبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنز جی پی نڈا کی صدارت میں ہیڈراباد میں بی جی پی کا اہم اجرا سے تلنگانہ کے بشمل جنوب ہند کی ریاستوں میں پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلے خیال سکندر آباد مہاکالی بنالو کا ہوا آغاز چیف منسٹر کیسی آر نے پیش کیا زیور اور ریشمی لیباس کا نظرانہ سال دوہزار تئیس کے سینارے قومی ایوارڈ کے لیے جاوید اختر نامزد 29 دولائی کو ہیڈراباد میں منقضہ تقریب میں پیش کیا جائے گا ایوارڈ آئندہ پانچ دنوں تک تلنگانہ میں بارش کا امکان کئی ازلام بھاری بارش محکم مصمیات نے جاری کیا علچ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈہ ہیڈراباد کے دورے پر ہیں بیگمپیٹ ائرپورٹ پہنچنے پر تلنگانہ بی جے پی کے دیاستی صدر وہ مرکزی وزیر جی کیشنڈرڈی اور دیگر نے ان کا استخبال کیا یاد رہے کہ جیسے جیسے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں بی جے پی نے اپنی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے وزیراعظم کی ورنگل میں تلنگانہ صبح کے بعد آج ہیڈراباد میں ایک اہم اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں جنوبی ہند کی تمام ریاستوں اور مرکزی ذریعہ انتظام علاقوں کے بی جے پی صدور اور پارٹی کے جنرل سیکریٹریز انچارچ موجود تھے مطلب ہے جاتا ہے کہ اس اہم اجلاس میں وہ انتخابات سے قبل کی جانے والی حکمت عملی پر بھی تبادر خیال کر رہے تھے تلنگانہ کے سکندرباد مہنکالی بنالو تہوار کا آغاز ہو چکا ہے تلنگانہ کے وزیر ٹیسری نوازی آدف نے حکومت کی جانب سے مندر میں ریشمی ملبوسات اور بونم پیش کیا اور اپنے ارکان خاندان کے ساتھ مندر میں خصوصی پوجا کیا اور تلنگانہ کے وزیر آلہ کیسی آر ہریانہ کے گورنر بندارو دتاتریہ وہ مرکزی وزیر کشن ریڈی وی ایر ایس پارٹی کے رکون قانون ساس کانسل کویتا ریپٹی سپیکر پدمر آوگوڑ اور دیگر سیاسی قائدین اپنے ارکان خاندان کے ساتھ مندر میں خصوصی پوجا کیلئے پہنچے مندر میں صبح سے ہی عقیدت مندوں کی طویل قطار دیکھی گئی حکومت نے بنالو تہوار کے لئے خصوصی انتظامات بھی کیے ہیں سکندرباد بنالو تہوار کے زیمن میں ٹرافک تہدیدات آئیت کی گئی ہیں ٹرافک کوہدداروں نے کہا کہ سکندرباد کے اطراف و اکناف کی علاقوں میں اطراف اور پیر کو یہ تہدیدات آئیت رہیں گی بنالو تہوار کے زیمن میں بی آر اسپارٹی کے رکون قانون ساسکونسل اس سباش ریڈی نے میدک کی مندر میں خصوصی پوجا کی اور اس موقع پر مدیراج اسنگم کے قائدین نے رکون قانون ساسکونسل اس سباش ریڈی کا استخوال کیا اس موقع پر مدیراج اسوسییشن کے صدرس، نریش، سیکریٹری، ٹی سنتوش اور دیگر بھی موجود تھے تلنگانہ کے مشہور گلوکار سائی چند کی موت پر آج حیدرباد کے ہستینہ پورم میں دس روزہ تقریب منقض ہوئی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے ایسی آر اور ریاستی وزراء سری نیواز گور سبیتہ اندراریڈی جی کملاک نیرنجن ریڈی، گورنمنٹ ویپ بی سمن اور دیگر قائدین اس تقریب میں شرکت کیے اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے ایسی آر اور وزراء نے سائی چند کے پورٹریٹ پر گلہائی عقیدت پیش کرتے ہوئے خیراج پیش کیا اور سائی چند کے ارکان خاندان کو پرسا دیا اردو ہندی کے مشہور شاعر وہ فلم رائٹر جعوید اختر کو سال دوہزار تئیس کا ڈاکٹر سینار قومی اوارڈ دینے کا شوسیلہ نارائن ریڈی ٹرسٹ نے فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ جعوید اختر کو ان کی بہترین نغمانیگاری پر پانچ مرتبہ قومی ستح کا بسٹ نغمانیگار اور چھ مرتبہ فلم فیر اور دیگر اوارڈز مل چکے ہیں جعوید اختر نے راجہ سبا کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں اور یہ اوارڈ انہیں انتیس دولائی کو حیدرباد کے رویندہ بھارتی میں منقض ہونے والی ایک تقریب میں پیش کیا جائے گا تلنگانہ کے وزیر ای دیاکر راو نے امریکہ کے فلاڈیلفیا منقضہ ٹانہ اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر ای دیاکر راو نے کہا کہ حیدرباد امریکہ کے طرز پر ترقی کر رہا ہے وزیر اعلیٰ کے ایسی آر ریاست کی ترقی کے لیے توجہ دے رہے ہیں ریاست کے موازعات میں چوویز گھنٹے بجلی اور پینے کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے ریاست تمام شعبوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ریاست کی ترقی میں ان نرائز کے تعاون کی بھی ضرورت ہے گورنومیٹ چیف ویپ بینے بھاسکر نے حنم کنڈا زلا بیاریس پارٹی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے بیارم میں اسٹریل فیکٹری کے قیام کے وعدے کو آج تک پورا نہیں کیا گیا وزیراعلا کے ایسی آر نے کئی بار ریاست کے مسائل اور ترقی کو لے کر وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور ان مسائل کو حل کرنے کا بھی مطالبہ کیا لیکن مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا جبکہ وزیراعلا کے ایسی آر کی خصوصی دلچسپی سے ریاست ترقی کی جانب آگے بڑھ رہی ہے تلنگانہ حکومت عوام کی فلاہ و بہبود اور کسانوں کی ترقی کے لیے مختلف سکیمز قروبہ عمل لارہی ہے اس موقع پر رکن قارون ساس کونسل بی ساریہ رکن پارلمنٹ پی دیا کر میرے جی صدارانی اور دیگر موجود تھے سلامترین پارلمنٹ پی دیا کریں بی آریس پارٹی لیڈر بی جانسن نائک نرمل زلہ خانپور مندل کے مختلف مواسعات کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور حکومت کی اسکیم سے عوام کو واقف کروایا اور ان کے مسئل سے واقفیت حاصل کی اس موقع پر بی آریس پارٹی کے قائدین اور عوام نے ان کا استقبال کیا بی جانسن نائک نے کہا کہ تلنگانہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اسکیمز کو روبہ عمل لارہی ہے عوام کی اسکیمز سے متاثر ہو کر دیگر جماعتوں کے قائدین بھی بی آریس میں شامل ہو رہے ہیں موڈرہ کاللی نڑیم پللی گو سمپللی گوڑل پمپو بی آریس کارکارتالو بھاری ریلی تو بی آریس پارٹی میدہ آکرشت دلائی کانگریس بی جے پی کارے کرتالو یہ والا بھاری ایتو نا بی آریس پارٹی لو چیرڑم ضرورتو نا دی کیسی آرگارو چیشی نا عبرود دی سانکشیں پدکالو پرجل لو بلنگا میم گڑپا گڑپا گوتوٹے ملی ملی میں بی آریس کے پٹم گڑتا منی منس پورتی گا سنتو شمتو جائی گوڑتوٹے چالا آنندنگوندی کانگریس پارٹی لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبیر کی موجود کی میں کاما رڈی منڈل کے سابق ایم پی پی سی وی جے بھپالت رڈی نے اپنے حامیوں کے ساتھ کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے محمد علی شبیر نے ان کا پارٹی میں سے خوال کیا اس موقع پر بھی اندراکنن رڈی ایم چندرکانت رڈی بھیم رڈی اور دیگر بھی موجود تھے ایم ایم پارٹی کے رکن قانون سیاس کورنسل مرزا ریاض الحسن آفندی کے ہاتھوں پارٹی کے ہٹکوارٹر داروستلام میں مستحق افراد میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تخصیم کیے گئے اس موقع پر مدلس کے سرگرم کارکنان بھی موجود تھے محمود نگر حسن نگر کے مزید عمر فاروق نورانی مزید میں میناج جی ڈیولپمنٹ ویلفیر سوسائٹی کی جانب سے چودہ مستاقل لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں حافظ رفیق قادری سید شاہ رفیق اللہ بخاری قاضی حافظ آمیر قاضی وحید الدین محسن پور ایم ڈی مزباہ الدین سابق کارپوریٹر شاہ سری پورم حبیب زین عارف سابق کارپوریٹر شیوران پلی ویلفیر سوسائٹی کے صدر حارون رشید نائب صدر محمد پاشا سید جاوید اور دیگر نے شرکت کی حسن نگر محمود نگر اندرہ نگر مینارٹی ڈیولپمنٹ ویلفیر سوسائٹی کے جانب سے آج الحمدللہ چودہ استعمائی شادیوں کا انتظام کیا گیا تھا وہ مکمل ہونے جا رہا ہے گجیستہ سال ایک سو نو شادیوں کا انتظام کیا تھا اور اس سال یہ چودہ شادیاں ملا کر ایک سو تیویس شادیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے اور یہ خیر کا کام جو ہے مدینہ مارکیر، پھتر گٹی، کپڑوں کے تیزارت والے اور اہل خیر حضرات اور ہمارے محلے کے جانب سے یہ کام ہوتا ہے الحمدللہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور میں اسی طریقے سے جو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا بچیاں جب بڑے ہو رہے ہیں بچیاں گھر پہ آئے تو آپ یہ نہ سوچئے کہ جو ہے نا بچی ہو گئے ان کے لئے جمع کر کے پیسے کی رقم جمع کرنا ہے جوڑے کی رقم سامان یہ ذہن سے ہٹائیے بچی کو اچھی تربیہ دیئے اور اچھے اخلاق دیجئے اور الحمدللہ یہ جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر غریبی دیا تو اس کے ذریعے بھی بناتا اس سے اور ہمارے سے زیادہ جو ہے نا اچھے سے اچھا جو نا کام ہو جاتا اللہ تعالیٰ جو نا غریبی دیا تو حسانی بھی عطا فرماتا اسے فائی اور اے بی وی پی طلبہ تنظیم کی قائدین نے جنگاہوں میں باقی ایک خانگی سکول کے خلاف پولیس میں شکایت درچ کروائی ہے اور اس موقع پر اسے فائی اور اور اے بی وی پی طلبہ تنظیم کی قائدین نے کہا کہ سکول کا انتظامیہ اپنے ارازی کے تنازی میں سکولی بچوں کی زندگیوں سے کھلوار کر رہا ہے اور اسکول کے خلاف چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت مقدمہ درچ کرنے کی مان کی گئی ورنگل میں ایک آٹو ڈرائیور نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹو میں دستیاب ایک لاکھ روپیے کی رقم پر مشتمل بیک کو ٹرافک پولیس کے حوالے کر دیا ٹرافک پولیس حجدار نے کہا کہ حیدرباد مہدی پٹنم سے تعلق رکھنے والے افراد ورنگل میں مندر کیوں پوجہ کے لیے آئے تھے اور ریلویس ٹیشن پر اترنے کے بعد آٹو میں سوار ہوئے اور آٹو میں اپنے بیک کو بھول گئے آٹو ڈرائیور نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیک کو ٹرافک پولیس کے حوالے کر دیا ٹرافک پولیس حجدار اور بیاغ کے مالکین نے آٹو ڈرائیور سیز ہاری تشکر کیا آٹو ڈرائیور سیز ہاری تشکر کیا مریو سیز ہونڈ لِ تمام ڈرائیور سیزکлон rundے سو آٹو sometimes inating大的 کے معمک لوگ و كناきた کو ٹرافک پولیسے 올�​ revolution خواickشن پڑیسے دانداری کا ڈرائیور گوز آل کے معمک لوگ شوsteps چندیم آمدت ان نہ لوگو آت varsity آردار کاڑوں نمبر کو پری آدر الا کے معمک آل کے معمک لوگ رائیور سیزkte سو اے chancellor باũڈ نظامباد زلک نوین پیٹ میں بچپن کی شادی کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیالیس صلاح صاحب راو نامی شخص ایک تیرہ سالہ کم سے لڑکی کے ساتھ شادی کی شکایت ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور مقامی لوگوں کے درمیان کافی ہنگامہ آرائی ہوئی لوگ پولیس سے علچ گئے اسے دوران صالح صاحب راو لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا قابل غور بات یہ ہے کہ صاحب راو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے دو بیٹے بھی ہیں ساؤتھ ویسٹ زون کی ٹاسک فورس پولیس نے ٹپچ ابوترا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقعی گھر پر دھاوا کرتے ہوئے کمار بازی میں ملوی سے ساتھ افراد کو گرفتار کیا جبکہ دو افراد مفرور بتائے گئے ہیں پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں سکندرباد کے پالی کا بازار میں واقعی دھماکہ سیل ملبوسات گارمنٹس کی ایک دکان میں بھیانک آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا سباکہ اوقات میں دکان سے دھوا نکلتا دیکھ مقامی عوام نے فائر بریگیٹ کو اس کی اطلاع دی آگ لگنے کی بعد لوگوں میں خوف و حیراز سے دیکھا گیا فائر بریگیٹ کے عملے نے مقامی واقعے پر پہنچ کر آرک پر قاب پایا تلنگانہ کے وزیر سجنی واسیادو نے جائے حادثے کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے حادثے میں کسی جانے نقصان کی اطلاع تو نہیں دی مستقبل میں آتی زدگی کے واقعات پر قاب پانے کے لئے موصل اخدمات کا تیقن دیا نظامباد پولیس نے چوری کی واردات میں ملوث تین ساریخوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے مسروقات علائی زیورات سیلفون سعودی گرشیہ کو ضبط کیا جس کی مالیت تین لاکھ سے زائد بتائی گئی ہے ایسی پی کرنکمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچیس جون کی نصف شب کو محمد عثمان کے مکان میں چوری کی واردات پیش آئی تھی جس کی شکایت عثمان نے پولیس سے کی تھی سب انسپیکٹر نے ورنی چوراہے پر گاڑیوں کی تنقی کے دوران مشتبہ حالت میں ایک آٹو کو روک کر اس کی تنقی کی اس موقع پر مرزیم ایون سادخ نے رہ فرار اختیار کی جبکہ آٹو میں موجود دیگر تین مرزیمین سے پوچھتاچ کی گئی جس پر انہوں نے سادخ کے ساتھ مل کر سرخی کی واردات انجام دینے کا اعتراف کیا جنوب مغربی مانسون کی وجہ سے تلنگانہ میں بارش ہو رہی ہے حیدرباد کے ساتھ ساتھ کئی ازلا میں بارش ہو رہی ہے موسمیاتی مرکز نے کہا کہ آئندہ پانچ دنوں تک ریاست کے کئی حصوں میں موسردھار بارش ہوگی موسمیاتی مرکز نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں نو جولائی سے تیرہ جولائی تک شدید بارش ہوگی بارہ اور تیرہ جولائی کے لیے ریاست کے کئی ازلا میں یلو ارڈ جاری کر دیا گیا ہندوستان کے مغربی حصوں سے ریاست میں کا منچائی والی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس کے زیرے اثر ریاست میں کئی مقامات پر بارش ہو سکتی ہے اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر جیبی نٹا کی صدارت میں حضرباد میں بی جے پی کا اہم اجلاع ستن لنگانہ کی بشمول جنوبی ہند کی ریاستوں میں پارچی حکمت عملی پر تبادلے کیا سکندر آباد مہاکالی بنالو کا آغاز چیف منسٹر کیسی آر نے پیش کیا سیور اور ریشمی لباس کا نظرانہ سال دوہزار تیس کے سینارے قومی آواج کیلئے جاوید اختر نامزد انتیس دلائی کو ہیڈرواد میں منقضہ تقریب میں پیش کیا جائے گا آباد آئندہ پانچ دنوں تک تلنگانہ میں بارش کا امکان کئی ازلام بھاری بارش محکم مصنیات نے جاری کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بوریٹین سنرے تلنگانہ کا یہی پر اختتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی